وہ کونسی ایجاد یا مشین ہے جس نے دنیا کو سب سے برقرفتاری سے اور سب سے کم وقت نے سب سے بھرپور طریقے سے بدلا ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ، کمپیٹر یہ ساری ایجادیں اپنے پنی جگہ اہم سہی لیکن یہ سب ریل کے سامنے پانی بھر لی ہیں ریلو نظام 1850 کی دہائی میں جب بری سخیر میں آنا شروع ہوا تو یہ صرف آمد و رفت کا ذریعہ نہیں تھا اس نے چند عشروں کے اندر اندر انسانوں کے رہن سہن، کھانے پینے، اڑھنے، بہننے، نوکری یا کاروبار کے طریقوں حتیٰ کے سوچنے کے انداز تک کو بدل ڈالا لیکن پاکستان میں یہ نظام آج ٹوٹ پھوٹ اور زوال کی عبرتناک داستان بن چکا ہے آغاز اور کمال کی باتیں تھوڑے دیر بعد میں مگر پہلے حال کے زوال کا احوال سن لیجئے سرکاری دعوے اپنی جگہ لیکن پاکستان میں ریلوے کے اصل حالات کا اندازہ زمین پر جا کر ہوتا ہے آج پاکستان میں ریلوے پھیلنے کی بجائے سکڑ رہی ہے آزادی کے وقت ہماری ریلوے لائن کی کل لمبائی آٹھ ہزار کلومیٹر سے زیادہ تھی جو اب گھٹ کر سات ہزار کلومیٹر سے کچھ اپر رہ گئی ہے اور متعدد جگہوں پر لائنیں ہمیشہ کے لیے بند کر دی گئی ہیں اس کی سب سے ڈرامائی مثال لنڈی کوتل ہے یہ ریلوے لائن انگریزوں نے پچاس ہزار پاؤنڈ فی میل کے خرچ سے بنائی تھی جو نہ صرف ہندوستان بلکہ شاید دنیا کی مہگی ترین ریلوے لائن تھی کیونکہ اس وقت عام طور پر پانچ سے دس ہزار پاؤنڈ فی میل کے حساب سے ریل بچ جاتی تھی دا ما خالد خان امادو زا دا خبر و سیدون کهیم زا پا دا ریلوے که میت جمع داریم زا دا ما سرویس چاند تی سل سرویس میوشو و زا پا طولو که سین یاریم اخیری ترین چی راغل های دای اغا پا دو ازار سب که راغل و پا دو ازار سب که چی سلاب راغی نو سلاب دا ریلوے پتلی طول خرا پکده و یای اونه پا دا افساران زای پا زای رادرومی دلتا ریلوے لا و دای گوری زای پا زای گوری و دلتا سروی کی دا سروی باوجود اغا مونگ تا یای چی مونگ دا ریل بیا بحالاو مونگ تا یک اندهانی را کوی خود تروس پیریه چا مالی کروایی پی نوک کریه تینزل اسکالا وشول چی ریل نیر اغلای اغا باوجود مونگ دا ستائیس کسان دا ریل پتلی افاظات کو شپاوریز مونگ ڈیپٹی کو پا دا ریلوے بانده لیکن ایک زمانہ تھا جب ریلوے کا صرف ریواج ہی نہیں بلکہ راج تھا کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کو صحیح معنو میں انگریزوں کی فوج نے نہیں بلکہ ریلوے نے فتح کیا یہ لنڈی کوٹل کا ٹرین سٹیشن ہے وہ جگہ جسے ریلوے کی زبان میں ٹرمنیس کہا جاتا ہے یعنی آخری سٹاپ یہ ٹوٹے ہوئے سلپر یہ اکھڑی ہوئی پٹنیاں یہ بہ سیدھا سرنگیں اور سرنگوں کے اندر بنے بھیڑ بگریوں کے باڑے ایک عبرتناک داستان سناتے ہیں لیکن اس ریلوے کا ماضی کسی زمانے میں بے حد تابناک تھا وہ ماضی جب ریلوے نے چند برسوں کے اندر اندر تاریخ کا رخ موڑ کر رکھ دیا تھا ریل نے دنیا کو کیسے بدلا یہ سمجھنے کے لیے ہم آپ کو افغانستان کی سہرت کے قریب لنڈی کوٹل لے کر آئے ہیں انیس سو پچیس میں جب یہ سٹیشن تعمیر ہوا تو یہاں سے آپ ہندوستان کے کسی بھی کونے کا سفر سستے آرامدے اور محفوظ طریقے سے اور ایک ہی جنم میں کر سکتے تھے اس سے پہلے کی دنیا بلکل مختلف تھی فرض کریں آپ نے اٹھارہ سو چالیس میں یہاں سے کلکتہ جانا ہے اور آپ کوئی راجہ مہراجہ نہیں بلکہ ایک عام آدمی ہیں بھول جائیے ڈھائی ہزار کلومیٹر کے اس سفر کے لیے آپ کو کئی زندگیاں چاہیے ہوں گی اس زمانے میں سفر کا عام وسیلہ بیل گاڑی تھا بیل گاڑی کی رفتار تین کلومیٹر فی گھنٹہ کے لگ بھگ ہوتی ہے جو پیدل سے بھی سست ہے پھر کچھے راستے کیچڑ دھول گھڑھوں کا مسئلہ الگ بارش آنڈھی توفان جدا چوروں لٹیروں کا خطرہ جدا بیماری پہت اور بھوک کی منصبت الگ پھر ہر پچیس کلومیٹر کے بعد سرائے میں رات گزارنے کا خرچ الگ اور پھر سب سے بڑا کانٹہ یہ کہ راستے میں درجنوں چھوٹے بڑے دریا اور سینکڑوں ندی نالے آتے ہیں بیل گاڑی یا گھوڑا دریا سندھ گنگا یا براہم پتر کیسے پار کریں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ ہندوستان میں ریلوے کی آمد سے پہلے کسی دریا پہ کوئی پل موجود نہیں تھا سڑکوں اور گاڑیاں والے پل ریلوے کی آمد کے ساٹھ ستر سال بعد بنائے گئے ان پلوں نے ملک کے تمام حصوں کو گون کی طرح آپس نے جوڑ دیا ریل سے پہلے ہندوستان کا ہر علاقہ ایک جزیرے کی مانند تھا ایک عام آدمی اپنے آبائی علاقے سے دس پندرہ میل سے زیادہ دور نہیں جاتا تھا اور نہ ہی اس کی ضرورت پڑتی تھی نوکریاں اور رشتہ داریاں بھی قریبی علاقوں میں ہوتی تھی روزمرہ ضرورت کی تقریباً ہر چیز مقامی طور پر مقامی اجزاء سے تیار ہوتی تھی صرف شاہی خاندان یا رئیس اور نباب ہی دور دراز کے علاقوں سے لائی گئی اشیاء استعمال کرنے کی سکت رکھتے تھے ریلوے نے آ کر یہ سارا نظام اُلٹ پلٹ دیا ریلوے کی یہ پٹھلی صرف لوہے کے ٹکڑے نہیں بلکہ دراصل وہ دھاگہ ہے جس نے پہلی بار ہندستان کو ایک ہی لڑی میں پیرو کر رکھ دیا تاریخ میں پہلی بار ممکن ہو گیا کہ ہفتہ دس دن کے اندر اندر کوئی شخص کراچی سے کوئٹا کوئٹا سے پشاور پشاور سے کلکتا اور کلکتا سے بمبئی کا سفر کرسکے اب لنڈی کوتر کے کسی قبائلی کے لیے بمبئی میں کراچی والے کے لیے کلکتا میں اور اڈھاکا کے باسی کے لیے کوئٹا میں نوکری کرنا عام سی بات ہو گئی جس کا چند سال پہلے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا اس وقت ہم پاکستان کے ایک دور دراز علاقے کی ایک دکان میں کھڑے ہیں لیکن اس دکان میں بھی آپ کو دنیا بھر سے لائے گیا ہوا سامان ملے گا اس دکان میں آپ کو سابون ملے گا اس کے علاوہ سگرٹ کی مختلف ورائٹیز آپ کے سامنے ہیں اس کے علاوہ آپ کو مختلف قسم کے بسکٹ ملیں گے یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو کہ انگریز سب سے پہلے ہندوستان میں لے گیا ہے اور ان کو ہندوستان کے کونے کونے تک پہنچانے کا وسیلہ بنا ریلوے اب نہ صرف دوسرے علاقوں بلکہ دوسرے ملکوں سے مال بندرگاہوں تک اور وہاں سے ریل کے ذریعے ملک کے کونے کونے تک دستیاب ہونے لگا اور یہاں کا مال دوسرے ملکوں میں جانے لگا ڈاک کا نظام پہلے موجود تھا مگر انتہائی سست اور ناقابل اعتبار اسے بھی ریل نے محمیز کر دیا اگر ریل نہ ہوتی تو غالب کے لیے بھی ایک ہزار کے لگ بھگ لوگوں سے خطو کتابت کرنا ممکن نہ ہوتا اور آج ہم غالب کی دلپذیر نصری تحریروں سے بڑی حد تک محروم رہتے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اگر ریل نہ ہوتی تو ہندوستان کی آزادی کی تحریک کو بھی کامیاب ہونے میں بہت وقت لگ جاتا گویا ہندوستان میں ریلوے کا جال بچھا کر انگریزوں نے خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاری مار دی لیکن انہیں یہاں پہ ریل لانے کا خیال آیا ہی کیسے انگلستان میں دنیا کی پہلی ریل گاڑی 1825 میں چلی تھی 1840 کی دہائی میں ہندوستان میں بھی ٹرین چلانے کی باتیں شروع ہو گئیں دلچسپ بات یہ ہے کہ شروع شروع میں ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں ریل چلانے کے خلاف تھی اس کا خیال تھا کہ چونکہ یہاں ذات پات کا نظام قائم ہے اور اونچی ذات والے کبھی نچلی ذات والوں کے ساتھ سفر نہیں کریں گے اس کے علاوہ یہاں پہ سیلاب اور آنٹھیاں بہت آتی ہیں خطرناک جنگلی جانوروں کی بہتات ہے قابل انجینئرز اور تجربے کار ٹھیکے دار کہاں سے آئیں گے وغیرہ وغیرہ اس لئے یہاں ریل کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی چنانچہ 16 اپریل 1853 کو جب بمبئی سے تھانا تک ٹرین چلی تو وہ نہ صرف ہندوستان بلکہ ایشیا کی بھی پہلی ٹرین تھی اس ٹرین کے پہلی بار چلنے کا واقعہ بہت دلچسپ ہے اس کے انجین کا نام صاحب سندھ سلطان رکھا گیا تھا لوگوں نے ایسی کوئی چیز پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی صاحب سندھ سلطان کو کوئی کھوڑا کوئی بیل یا ہاتھی نہیں کھیچ رہا تو یہ چل کیسے رہا ہے یقین کوئی جن بھوت ہیں جو کوئیلہ پھانگتے دھوان اگلتے کالے سیاہ بھیانک شور مچانے والے انجین کو دھکیل رہے ہیں ایک افوہ جو ریل کی رفتار سے بھی تیزی سے پھیلی وہ یہ تھی کہ گورے چھوٹے بچوں کو پکڑ کر انہیں ریل کی پٹلی کے نیچے دفن کر دیتے ہیں اور اس کالے جادو کے ذریعے انجین کو طاقت ملتی ہے یہ تو خیر انپڑ اور ناسمجھ لوگوں کی بات تھی ہندوستان کے پڑھے لکھے تبتے اور اشرافیہ نے ریل کے انجین کو ایک علامت کے طور پر لیا ریل کے ساتھ لوگوں کا رومانس بھی بہت ہے ریل نے ہمارے حافظے میں یاداشت میں تخیل میں ہمارے سفرناموں میں لوگ شاعری میں ہماری فکشن میں بہت جگہ بنائی ہے اور لوگوں کے ہاں باقیدہ رومانس کے ساتھ اس کا ایک ناسٹیلجی بھی بھائی جاتا ہے اور ایک طرح سے اس کو روشنگ رخ کہا جاتا ہے کہ برطانیہ کی جو برکتیں تھیں راج برطانیہ کی ان میں شمار کیا جاتا ہے ریل کا کالا انجین سفید آقاؤں کی ٹکنالوجیکل پاور کا سب سے بڑا مذہب تھا اور جب یہ ریل کا کالا انجین ہندوستان کی زمین پر چلتا تھا تو اس کو دیکھنے والے برطانیہ کی طاقت سیاسی طاقت اس کی ٹکنالوجیکل طاقت کے ساتھ ملا کے اس کو دیکھ دیتے تھے تو چونکہ استعماریت میں یاداشت کی اثر نو تشکیل ہوتی ہے اور یہی کچھ ریلوے کے سسکرنے ہوا اور ریلوے نے ہندوستان کے صرف زمین نقشے کو تبدیل نہیں کیا بلکہ ہماری ذہنی اور جذباتی نقشے کو بھی تبدیل کیا اور آج بھی ہم ریل کو ایک ایسی برکت کے طور پر لیتے ہیں جو ہندوستان کو انگریزوں نے دی اور انگریزوں کے عسانات میں اس کو سارے پھرست رکھتے ہیں لیکن اس کا جو تاریخ پہلو تھا وہ ہماری نظروں سے اوجھل رہتا ہے یہ تاریخ پہلو دوسروں کی نظروں سے اوجھل رہا ہوگا لیکن اردو شاعر اکبر الہبادی کی کاٹ دار تنزیہ شاعری سے نہیں بچ سکا کیونکہ انہوں نے ہندوستان کی تہذیب پر ریلوے کے تباہ کن اثرات اور اس کے اصل میشن کو ابتدا ہی میں بھاپ لیا تھا آگے انجن کے دین ہے کیا چیز بھینس کے آگے بین ہے کیا چیز چھٹے ہم سے بلکل وہ اگلے طریقے کہاں کھینچ لے جائے گا ہم کو انجن کہتے ہیں راہ ترقی میں ہمارے نوجوان خضر کی ہم کو نہیں حاجت جہاں تک ریل ہے اس کا پسیج نہ ہے اور اس کے ہیں بھپارے یورپ نے ایشیا کو انجن پہ رکھ لیا ہے انگریزوں نے ہندوستان کو انجن پہ رکھنے کے لیے کئی برطانوی کمپنیوں کو ٹھیکے دیئے ایک چالاکی یہ کی گئی کہ ان کمپنیوں کو نقصان کے خوف سے بے نیاز کر دیا گیا چاہے کمپنی کتنے ہی خسارے میں چلی جائے اسے ہر صورت پانچ فیصد منافع ہندوستانیوں کی جیب کاٹ کر دیا جاتا تھا اس طرح ریلوے کی مد میں لاکھوں پاؤنڈ ہندوستان سے نکل کر انگریزوں کی تجوریاں بھرنے لگے چونکہ نقصان کا خطرہ نہیں تھا اس لئے یہ کمپنیاں دل کھول کر پیسہ لٹاتی تھی شیشی ثرور اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جو کمپنیاں اسی زمانے میں آسٹریلیا یا کینیڈا میں ریلوے لائن دو ہزار پاؤنڈ فیل میل بچھاتی تھی ہندوستان میں یہی کمپنیاں ایک میل پٹھلی بچھانے پر اٹھارہ ہزار پاؤنڈ خرچ کرتی تھی اسے بھی آگے بڑھ کر ریل کا جال بچھانے کی پیچھے ایک اور وجہ تھی اور وہ تھی فوجی ضرورت اٹھارہ سو ستاون کی جنگی آزادی نے ریل کی ضرورت میں مزید شدت پیدا کر دی ریل کی وجہ سے انگریزوں کو ہر علاقے میں بڑی تعداد میں فوج رکھنے کی ضرورت نہ رہی کیونکہ اگر ملک کے کسی ایک صوبے میں بغاوت ہوتی تو چند گھنٹوں کے اندر اندر دوسرے صوبے سے فوج وہاں پہنچ سکتی تھی اب اسی لنڈی کوتل کو لے لیجئے یہاں ریل پہنچانے کا کوئی معاشی فائدہ نہیں تھا کیونکہ یہاں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جسے دوسرے علاقوں میں پہنچانے کی ضرورت ہو نہیں یہاں کوئی بہت بڑی آبادی تھی اصل مسئلہ تھا افغانستان کا جس زمانے میں انگریز ہندوستان کے طول و عرض میں پٹلیوں کے جال بچانے میں مصروف تھا اسی زمانے میں افغانستان کی سرحد سے بلکل قریب روس بھی سینٹرل ایشیا میں ٹرین کا وسی نیٹ ورک بچھا رہا تھا اٹھارہ سو نواسی میں روس افغان سرحد سے صرف انتہائی سو کلومیٹر دور مرف شہر تک ریل پہنچا چکا تھا انگریزوں کو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں روس آگے بڑھ کر افغانستان سے ہوتا ہوا ہندوستان پر دھاوانہ بول دے اس لیے انہوں نے اس دور دراز اور انتہائی دشوار گزار علاقے کو بھی ریل سے منسلک کر دیا تاکہ اگر افغانستان کی طرف سے حملہ ہو تو اس کا دفاع ریل کی مدد سے کیا جا سکے یہی وجہ ہے کہ انگریزوں نے ہندوستان میں کئی ٹرین سٹیشن جنگی فیلوں کی شکل میں تعمیر کیے جن میں مشین گنے چلانے کے لیے روزن چھوڑے گئے لاہور کا ٹرین سٹیشن اس کی امدہ مثال ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کو چاہے جتنے بھی خدشے رہے ہوں ہندوستان میں ریل چلی تو ایسی چلی کہ تمام خدشے اور اندازے دھرے کے دھرے رہ گئے ہندوستان میں ریل کی کامیابی کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ انیس سو پانچ میں ریل کے ذریعے بیس کروڑ مسافروں نے سفر کیا انیس سو چیلیس میں یہی تعداق بڑھ کر ایک عرب سے تجاوز کر گئی ایک عرب لوگوں کے سفر سے کہیں آپ یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ ایک عرب لوگوں نے الگ الگ ٹرین پر سفر کیا ہوگا کیونکہ اس سے معنی میں ہندوستان کی عبادی ہی کل چھتیس کروڑ تھی اصل میں اس سے مراجیہ ہے کہ ایک عرب ٹکٹ فروغ ہوئے اور یہ ٹکٹ خرید کر لوگوں نے آگے اپنے اپنی منزلوں کا رخ کیا ایک بڑے بزر کی دتس بات یہ ہے کہ جب ہندوستان میں ٹرین کا آواز ہوا تو تقریبا ساٹھ ستر سال تک جہاں باتلوم کی سہولت موجود نہیں تو ایک دتس سباب جی ہوئی کہ ایک دون لالت ہے وہ بچارے ٹرین کسی سی 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 پر روکی تو وہ باتلوم استعمال کا نیچہ لے گئی وہاں پہ باتلوم میں بیٹھے گئے تھے کہ ٹرین نے بسم دی اور وہ چل پڑ یہ بچارے 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 پہ روکی پڑے ہوئے ٹرین پہ بچارے پھاگے لیکن ٹرین ان سے چھوٹ گئے تو پھر انہوں نے ایک بڑا ہی بزا دیا اور بڑا خط لگھا ٹرین کے حکام کے ناؤ اور ان سے درخواس کی کہ برائے نایرمانی آپ ٹرین کے اندر کوئی باتلوم وغیرے کا بنبس کریں یہ ہمیں بڑی مصیبت ہوگی ہے اس کے بعد جاگے باتروم شروع ہوا تو آج بیمس آپ کو برائن کے ہر دمے میں باتروم کی سہولت کرنے چاہتے ہیں یہ ہے وہ مشہور زمانہ رینوے کی تنجیر جس کو اگر آپ کھچیں تو بہے پہ روک جائے گی اور اس کا جرمانہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو ہزار روپے ہے بہت اچھے تھا کہ یہ جرمانہ صرف پچاس روپے تھا اور اس لیکن بہت سارے لطیفے بھی بنائے گئے لیکن اب انہوں نے بڑھا کہ جرمانہ دو ہزار روپے کر گیا ہے اور دو ہزار روپے کی بات بھی روپے کراچی سے تو باتیں بھی آتی ہیں تو آپ نے ریل کا دخاف کی ہو دیا تو دخاف تو اس لئے کیا ہے کہ بس کے کری زیادہ چھہہزار روپے سڑی چھہہزار روپے اور سولت بھی نہیں راستے میں مطلب کچھاب مشاب لاغور وغیرہ پھر ضرورت ہوئے ہوتل کے اس میں کوئی شک نہیں کہ ریلوے آج بھی دنیا میں سفر کا سب سے آسان سب سے محفوظ اور سب سے سستا طریقہ ہے یہی وجہ ہے کہ طریق آفتہ ملک بلٹ رین کی درف جا رہے ہیں لیکن ہمارے ملک میں ریلوے کیوں اتنی زوال کا اور شکست و ریخت کا شکار ہے اس کی وجہ ہمارے خیال سے یہ ہے کہ پچھلے تیس چالیس برسوں میں ہماری حکومتوں نے ریل کی بجائے موٹر ویس پہ اور ایکس پر زیادہ توجہ دی ہے اور ان کے اوپر کھربوں روپے خرش کیے ہیں جبکہ ریلوے کو نظر انداز کیا جاتا رہا ہے یہ ہمارے خیال سے اس کے زوال کی بڑی وجہ ہے